بسم اللہ الرحمن الرحیم اپوزیشن کا یہ پروپیگنڈا بے بنیاد ہے کہ پچاس عرب روپے صوبائی حکومت نے خرش نہیں کیے اور بفاق نے واپس لے لیے حاجی محمد خان تور اطمان خیر پوری قوم نے بھارتی ظلم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے اسسسٹن کمیشنر کوئٹا میں ایش آئے خردنوش کی قیمتوں میں اضافے سے شہری آجز آگئے ہیڈ لیلز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ صوبائی وزیر تعلیم بلوچستانو رند قبائل کے سربراہ چیف آف رند سردار محمد رند نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تعلیمی میار کو بہتر بنانے کے ایجنڈے پر تیزی سے کام کر رہے ہیں جدید دنیا کے چیلنجز سے نبتنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بلوچستان کو تعلیم یافتہ صوبہ بنا سکیں تاکہ ہمارے ہونہار طلبہ و طالبات ملک و قوم کی درست سمت میں بہتر انداز سے رہنوائی کر سکیں صوبے میں تعلیمی میار کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تعلیمی ماہرین سے مشاورت کر کے ان کی تجاویز کی روشنی میں صوبے میں میار تعلیم کو بہتر سے بہتر بنایا جائے گا کوئٹا میں ہوا میں نمی کا تناسب تیس فیصد کلاف میں انتیس فیصد کوئٹا میں کم سے کم درجہ حرارت منفی دو کلاف میں منفی چار ڈگری سینٹیگریڈ زیارت میں منفی چے دلبدین میں منفی ایک یوب میں صفر ڈگری سینٹیگریڈ گوادر میں گیارہ بارکھان میں تین جیونی میں بارہ ڈگری سینٹیگریڈ خوزدار میں ساتھ نکنڈی اور پنچگور میں پانچ پسنی میں تیرہ ڈگری سینٹیگریڈ سبی میں چھے تربت میں چار ڈگری سینٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا مہتمائی موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بلوجستان کے مختلف انزلہ میں موسم سرد اور خوش رہے گا بلوجستان عوامی پانچی کے رہنما سبائی وزیر انڈسٹریز حاجی محمد خان تور اطمان خیل نے کہا ہے کہ صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچایا جائے گا عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں ماضی میں حکومت میں رہنے والوں نے عوام کی کوئی خدمت نہیں کی آج اسی وجہ سے مسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں کم وسائل میں رہتے ہوئے تمام بنیادی مسائل کو خلق کر رہے ہیں سبائی حکومت عوام کو زبز باغ دکھانے کی بجائے عملی کام پر یقین رکھتی ہے ہمارے منصوبوں کے مستقبل قریب میں نتائج آنا شروع ہوں گے انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا یہ پروپ گنجا بے بنیاد ہے کہ پچاس عرب روپے صوبائی حکومت نے خرچ نہیں کیے اور وفاق نے باپس لے لیے ملک بھر میں یقجہتی کشمیر ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری قوم منا رہی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر سبی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں یقجہتی کشمیر ہر سال کی طرح اس سال بھی پوری قوم نے منایا کشمیر پر بھارتی غازبانہ قبضے کو ستر برس بی چکے ہیں مگر وہ کشمیری عوام کے حق کے خدرادیت دبان نہیں سکے کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی مانت کھڑی ہے ہم روزے اول سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف دنیا کے ہر پلیٹ فارم سے عواج بلند کرتے رہیں گے اجتماع کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں اجتماع میں تین لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی کوئٹا سبی قومی شہرہ بڑے ٹرک کے داخلے پر صبح چھ بجے سے شام پانچ بجے تک پابندی ہے تفصیلات کے مطابق سبی میں جاری تبلیغی اجتماع آج اختتام پذیر ہو گیا اختتامی دعا آج صبح آٹھ بجے ہو گئی مولانا خوششید نے کروائی تبلیغی اجتماع کی اختتامی دعا میں مزید تین لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی کوئٹا شہر کی سبزی منڈی میں جمعے کے روز ٹماٹر پچاس سے ساتھ جبکہ نواہی اور دہی علاقوں میں ستر روپے تک کلو فروخت ہوا مٹر ایک سو بی سے ایک سو پچاس آلو چالیس پیاس ساتھ سے اسی بینگن ستر گاجر چالیس قدو ساتھ پول گوبی ساتھ سے ستر بن گوبی اسی شلجم چالیس لیمون اسی سے سو لیسن چار سو اسی ادرک چار سو بینڈی دو سا پچاس توری دو سو کھیرہ ستر سے اسی جبکہ کریلا دو سو روپے فروخت ہو رہا ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویبزائٹ مشرک ایس ڈی ڈٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی